ایک ہے وان پائنٹ سیمن وہ ہے سگنیفیکنٹ فگر ٹھیک ہے سب سے پہلے بتاتی ہوں اس کا کرنا کیا ہے اور کائنڈلی نائن کلاس دھیان سے ویڈیو کو دیکھا کریں اور سنا کریں ٹھیک ہے میں بتاتی ہوں آپ کو ساتھ ساتھ کے کون سی ڈیفنیشن کتنی کرنی ہے ٹھیک ہے وہ شورٹ ہے یا لانگ ہے ٹھیک ہے میں بتاتی ہوں ویڈیو میں لیکن اس کے باوجود کچھ سٹورنٹس ایسے ہیں جو مجھے ریٹر فارم یاد کر کے جب سینڈ کرتے ہیں تو اس میں میں دیکھتی ہوں کہ ان انہوں نے شورٹ کی بجائے لانگ کر لیا ہوتا ہے جو میں نے شورٹ بتایا ہوتا ہے کہ کتنا کرنا ہے اس لئے کائنڈلی دھیان سے دیکھا کریں سب سے پہلے سگنیفیکنٹ فگر جو ان سے ہے اس کی جو ڈیفنیشن آپ نے کرنی ہے وہ ہے پیج نمبر ٹونٹی ون پہ ٹھیک ہے یہاں سے کرنی ہے اب یہ دھیان سے دیکھیں گا یہاں سے یہ میں نے اوپر لکھا ہے اور آپ نے بھی لکھنا ہے آپ نے اتنی ڈیفنیشن کرنی ہے سگنیفیکنٹ فگر کی اس کے بعد یہ نیچے رولز ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے پانچوں کے پانچوں رولز یاد کرنے ہیں پانچوں رولز آپ نے یہاں تک یاد کرنا ہے ٹھیک اب سگنیفیکنٹ فگر ہوتا کیا ہے سگنیفیکنٹ فگر ہوتا کیا ہے سب سے پہلے میں لے لیتی ہوں کوئی بھی ایک ڈیجٹ کوئی بھی ڈیجٹ سے لے لیتی ہوں تھرٹی ٹو پوائنٹ تھری ٹھیک سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو لاسٹ پہ جو ڈیجٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم بولتے ہیں اس کو اس کو اس کو دیجٹ کیوں کہتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر اگر فار اے چیزمپل ہمیں نے پتہ ہمیں سف یہاں تک پتہ کما ہوں کہ ہم نے صالف کیا گیا کوئی майailed گو کو پھلا تو ہے اگر فار ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ فائف ہے یہاں پہ پورا cancers ائسکے بعد اس سائٹ پہ جتنے بھی ڈیجٹ ہوتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں accurately accurately 9 digits یا 9 accurately digits اور اس کی definition کا بریک بنیں گی all accurately known digits plus estimated or doubtful digit is called significant figure accurately known digits اور اسٹیمیٹی ڈور فور ڈیجٹ کو ہم جب ملاتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے ایک significant figure